جو گناہ چھوڑتے ہیں اللہ معاف کرتا ہے ایک شخص نے بیس سال اللہ کی عبادت کی پھر بیس سال اس کے حکموں کو توڑا چالیس سال عمر ہوئی آئینے کے سامنے کھڑا ہوا داڑی میں کچھ سفید بال نظر آئے تو رونے لگا جوانوں داڑیوں میں جب سفید بال آنا شروع ہو جائیں سمجھ لو کہ موت کا فرشتہ قریب ہے یاداش تمزور ہونا شروع ہو جائے سمجھ لو کہ موت کا وقت قریب ہے اٹھتے جنازے پھیلے ہوئیں کبریں اور بچھے ہوئے سفے ماتم یہ موت کی نشانی ہے حضرت عمر نے ایک ملازم رکھا اس کو مہانہ تنخواہ اس بات کی دیتے تھے تو نے آنا ہے کنڈا کھڑکا کے کہنا ہے عمر موت کو نہیں بھولنا آتا اس کو مہانہ تنخواہ دیتے ایک دفعہ اس کو چھٹی دے رہی کہا آج کے بعد نہیں آنا کہا کیوں حضرت داڑی پکڑی اس میں سے ایک سفید بال کو الگ کیا فرمایا اب یہی جہن نہیں لینے دیتا داڑیوں میں سفید بال آ جانے یہ موت کی نشانی ہے لیکن ہم نے بہت سارے موڑے ایسے بھی دیکھے ہیں قبر میں ٹانگیں ہوتی ہیں لیکن عملے بچ سے باز نہیں آتے وہ کیا میاں صاحب نے کہا تھا کہ ہڈیاں کھڑکن گوڑے کم بن اڑ گیا لک تیرا حجے بھی بدیوں باز نہ آیا جیو مرد لے رہا قبر میں ٹانگیں ہیں لیکن عملے بچ سے پھر بھی نہیں باز آتے وہ جوان جس کی داڑی میں سفید بال آئے رونے لگا مالک بیس سال تیری نافرمانیوں میں گزر گئی تیری راہوں سے دور چلا گیا عرض کرتے ہیں مالک اگر میں پلٹ آؤں تو تو میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا میرے لیے کوئی گنجائش ہے مافی کی وہ بھائی توبہ کا در پھلا ہوا ہے سورج ابھی مغرب سے دلو نہیں ہوا آنے والا ہاتھ جھوڑ کے کہہ دے بس اب نہیں گناہ کروں گا تو خدا کی رحمتیں آوازیں دیتی ہے مافی کا اعلان ہے جب اس نے کہا نا کہ چالیس سال عمر ہوگی ہے تیری نافرمانیوں میں حاطف سے آواز آئی تو نے بیس سال میری فرما برداری کی میں نے تیری عبادت کو قبول کیا پھر بیس سال میری دہلی سے دور چلا گیا میرے حکموں کو توڑتا رہا مجھے ناراض کیا چالیس سال بعد تو آیا ہے تیرا آنا کام ہے تیرا رب بڑا رحیم ہے تیرا رب بڑا کریم ہے میں نے تیرے ماضی کے سارے گناہ ماف فرما دی جو معذرت کرتے ہیں اللہ انہیں ماف کرتا ہے سرری سکتی فرماتے ہیں میں گزر رہا تھا تو میں نے سردہ ایک شرابی دیکھا گندی نالی میں اس کا موہ ہے اور زبان سے اللہ اللہ کہہ رہا تھا ہسی چہرہ کہاں مٹی میں ملا کہاں پڑا ہوا ہے گندی نالی میں جب اس کی زبان پہ اللہ اللہ سنا تو اس کو وہاں سے اٹھایا اس کا چہرہ دویا اور گزرتے اتنا کہا گے اوہ گندے خدا ناپاک مو سے اس پاک ذات کا نام لے رہے ہو جب ہوش آیا تو لوگوں نے بتایا آج سرری سکتی تیرے پہ مہربان ہوئے یہ بجلی تھی کہ دل پہ گزری حضرت سرری سکتی فرماتے ہیں میں نماز تحجد کے لئے مسجد میں گیا میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں کل جو شراب کے نشے میں گندی نالی میں پڑا تھا آج وہ مجھ سے پہلے مسلح میں گھڑا ہے کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا اللہ سے کہا مالک یہ تو بہت بڑا شرابی تھا حاطف سے آواز آئے سرری سکتی تُو نے ہماری خاطر اس کا مود ہویا ہم نے تیری خاطر اس کا دل دو